السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں مدارس کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے مدرسوں نے چھٹی کر بھی دی ہے آنے والے چند دنوں میں ایشیا کی عظیم درسگاہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں بھی رمضان کی چھٹی ہونے والی ہے اور طلبہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے چنانچہ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند نے طلبہ اعزیز کے لئے ایک اعلان جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ تاتیلات رمضان المبارک چودے سو پہتالیس ہجری کے موقع پر جو طلبہ اعزیز اپنے وطن کا سفر کریں گے وہ مندرجہ زیل ہدایات کا خیال رکھیں اور اپنے مرتبہ اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے سفر کو پورا کریں ہم خدام دارالعلوم آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سفر کو سلامتی کے ساتھ مکمل فرمائے طلبہ اعزیز تنہا سفر نہ کریں ملکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کریں دورانے سفر آج کل کے حالات ملکی ہوں یا غیر ملکی مذہبی ہوں یا سیاسی پر گفتگو کرنے سے بلکل لیا پرحیز کریں تاکہ کوئی ناغہانی حادثہ پیش نہ آئے خود کو ذکر و اذکار میں مشغول لکھیں یا پھر خاموشی اختیار کریں اگر کچھ افراد کی طرف سے کوئی ناغوار بات پیش بھی آتی ہے تو آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور خوشدلی کے ساتھ خود کو اس سے محفوظ رکھیں اور اپنے اسلامی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں ضرورت پڑھنے پر ریلوے کی ہیلپ لائن نمبر 149 پر رابطہ کر کے شکایت کر سکتے ہیں یا فٹرین رکنے پر اس اسٹیشن کی ریلوے پولیس سے شکایت کریں آپ سب کا سفر بخیر پورا ہو جی ہاں ناظرین یہ وہ اپنے طلبہ کے لئے جاری کیا ہے دعا فرمائے لرب العزت تمام طلبہ کے سفر کو آسان فرمائے اور مادر علمی دار العلوم دیوبند کی اور تمام مدارس و مساجد کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین